بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں آپ کی ہوس مریم اور ویلکم ہے آپ لوگ کو میرے چینل میں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ایف آئی اے میں نہیں آنے والی جوپس کی تفصیلات کے بارے میں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنی ویڈیو کی جانب بڑھیں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں موجود بیل کا آئیکن بھی دوبالیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگ کو بروقت ملتی رہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کر کے نہ دکھا کریں کیونکہ بہت سی امپورٹنٹ کیزیں ہم لوگ ویڈیو کے سکپ کرنے میں کھو دیتے ہیں تو چلتے ہیں ہم لوگ اپنی ویڈیو کی جانب ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن اینجنسی پاکستان کے ٹاپ اداروں میں سے ایک ادارہ ہے ٹاپ قسم کی سخولیات دی جاتی ہیں زبردست قسم کی جوبز مہیا کی جاتی ہیں ہر پاکستانی شہری کی ہوائش ہوتی ہے کہ وہ پاک ایف آئی اے میں جوب کرے لیکن جوب تو وہی بندہ حاصل کر سکتا ہے جو کہ اس کے لیے محنت کرتا ہے جدوجہد کرتا ہے اور باخبر رہتا ہے آنے والی ہر نیو اپ ڈیٹ کے بارے میں ٹھیک ہے آنے والی جوبز کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ لوگ کے موبائل میں کوئی بروزر موجود ہے کہ اس کو اپن کرنا ہے میں بھی آپ لوگ کے سامنے کروں گے کروانے کروں گے کرنے کے بعد میں لکھوں گی سرچ بار میں ٹھیک ہے اور میں نے سرچ کر لینا ہے جیسے ہی میں نے قسم کی جیسے ہی میں نے Grantす助ہ کیا تو جس پہلی جب آپ لوگوںưng کا نظر آ رہی ہے 기에 اس میں کروں گی ٹھیک ہے چونکہ میں نے یہ ویڈیو ایف آئی اے کے بارے میں بتائی ہے تو اس لئے والا سیدھا relacion cảھا کرو گیindeer بار میں میں یہاں لکھوں گی ایف آئی اے ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے ایف آئی اے لکھا تو میرے سامنے یہ دیٹیل ساری آئی تو اس کے اندر سے جو پہلی ہماری ویب سائٹ ہے یہاں پہ ایف آئی اے جوپس ٹو تھوزن ٹوینٹین پاکستان ون تھوزن ٹوینٹی پلس انسپیکٹر اے ایس آئی کلرک کونسٹیبر لیٹسٹ اسر دمران اس پہ ہم لوگ کلک کریں گے میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ ایف آئی اے کہ جتنی بھی جوپس پاکستان میں آئی ہیں ان ساروں کی ڈیٹیل اس ویب سائٹ کے اندر آ جائے گی تو ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل کیا کیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے گریٹ نیوز فور کیریئر اپرچونٹی ایف آئی اے جوپس ٹو تھوزن ٹوینٹی ان پاکستان میل این فیمل بان تھوزن ٹوینٹی پلس ویکنسیز ٹھیک ہے ایک ہزار بیس سے زیادہ ویکنسیز آئیں گے میل اور فیمل دونوں کے لیے پورے پاکستان میں جن میں سے کس کس کی ویکنسیز ہیں انسپیکٹر اسسٹینٹ سب انسپیکٹر سٹینو ڈی او ڈی ای سی اے ای 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 ڈی سی ہیڈ کونسٹیبل ہیڈ کونسٹیبل ڈرائیور کونسٹیبل کونسٹیبل ڈرائیور نیپ کاسید سویپر چوڑ ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہے ای ای اے جی اوبز ٹو تھوزن ٹوئنٹی ان پاکستان these all jobs are to be had in all cities of پاکستان انکلیوڑنگ کون کون س سٹیز میں ہے کراچی میں ہے لاہور میں ہے فیصلہ باد میں ہے راولپنڈی میں ہے اسلام آباد میں ہے ملتان حیدراباد کوئٹا گجرات ساہی وال گجرنوالہ پشاور پنجاب سندھ کے پی کے بلوچستان ازاد جمہو اینڈ کشمیر اینڈ سوکوارت ٹھیک ہے ان تارے ایئرے werd میں ان کی vacancies آ رہی ہیں ف آئی اے لیٹس جو ستو سوڈن تھوانٹ ویٹی پاکستان ف آئی اے نیو جو سو سوڈن ٹوانٹ ویٹی ان پاکستان نیو جو سوڈن ٹیوری این فیدرل انویسٹیگیشن اجنسی فیلس ٹو سوڈہ انیو ٹوانٹ ویٹی وین پوش نیم آف کون کون سی ہیں؟ فسٹ ون ہے ایڈی دیریکٹر جنرل ڈیریکٹر ایڈی ڈیپٹی ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ اس طرح یہ head constable 159 یہ ساری سیٹس موجود ہیں ٹھیک ہے اب ان کے لیے education کیا required ہے ٹھیک ہے education ان کے لیے required ہے primary سے لے کر master level تک ٹھیک ہے age limit کیا required ہے 18 سے لے کر 45 years تک آپ لوں کی age limit ہو نیچے یہ gender کون کون سا eligible ہے male and female are eligible job locations all پاکستان کہیں بھی ہو سکتی ہے eligibility کیا پاکستانی citizens can apply صرف پاکستان کے جو citizens وہ apply کر سکتے ہیں ان کی salary expected کیا ہو سکتی ہے پچیس ہزار سے لے کر پندرہ لاکھ تک ان کی salary salary موجود ہے ٹھیک ہے this jobs announced end of this month are next month so stay with here یعنی کہ یہ jobs آنے والی ہیں بس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اگر میں ویڈیو نہیں بھی بناتی تو تب بھی آپ لوگوں نے get info pk والی website سے touch میں رہنا ہے ٹھیک ہے fia job 2020 پاکستان latest last date یہ ساری ڈیٹیلز ابھی نیچے موجود ہے اب دیکھیں پہلا جو letter issue ہوا تھا اس کے اندر کیا لکھا تھا کہ assistance during requirement in fia یہ 29 جولائے کو announce ہوا تھا اس کے اندر ساری jobs کے بارے میں بتایا گیا تھا جیسے name of post assistant کیا ہے وہ پندر میں scale ہی ہے اس کے اندر vacant post کونسی ہے 17 sub inspector جو ان سے وہ 14 scale کیا اس کے اندر vacant post کونسی ہے 64 اسی طرح یہ ساری لکھی ہوئی ہیں جیسے چوکی دار کی ون scale ہے ٹھیک ہے اور number of vacant post 11 ہے ٹھیک ہے یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہے اور total جو ان سے تھی وہ 831 تھی یہ پہلے announce کیا گیا تھا 29 جولائے کو پھر اس کے بعد ایک اور letter issue ہوا جس کے اندر لکھا ہوا تھا نو سی پور ریکرمنٹ ٹو 1021 vacant post in FIA ٹھیک ہے یعنی کہ ریکرمنٹ 1021 vacant post کے لیے نو سی ریکوائیڈ ہے جو کہ 3rd august 2020 کو یہ notice آیا تھا اس notice میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو نو سی ہے نا وہ department خود لے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے لکھا establishment ڈیوی این is requested to grant نو سی to make requirements in FIA against 1021 vacant post of different cadres bps یعنی first scale سے لے کر 17 scale تک ساری اور یہ کون لے گا fps یعنی federal public service commission لے گی اور department itself اس کے نو سی لے گا اور یہ کس نے issue کیا تھا محمد عویس جاوید ٹھیک ہے یہ section officer فIA ٹھیک ہے اور یہ نیچے phone وغیرہ لکھائیں یہ جون سا notice ہے یہ بھی same to same جسنا نو سی جو required سے اسی کے بارے میں لکھا ہے noc for requirement to 1021 making post in fia یہ notice جو پہلے والا آیا تھا یہ 3rd اگست کو آیا تھا لیکن یہ جو notice ہے یہ 20th اگست کو آیا تھا یہ اتزاز عالم ملک نے دیا تھا اور وہی same details ہیں جو یہاں پر اوپر لکھی ہوئی ہیں وہی same نیچے لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ total number of post جو ان سے 1020 ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ salary expected in fia اب salary اور benefits کون کون سے پاکستان fia jobs میں ٹھیک ہے اور ان کی benefits وغیرہ کیا ہیں تو inspector bps 16 scale اس کے expected salary 65000 ہے سب inspector جو چود میں scale کا اس کی 60 000 پلس ہے اس کے علاوہ ASI جو گیار میں scale کا 55000 پی بی ایس 9 اس کی 35000 پلس ہے constable bps کی 7 bps 7 کی 45000 پلس ہے یہ ساری estimated ہے ان کے لگ بگ ہی آپ لوگ سیلری ہوگی جو لوگ apply کریں گے اس کے علاوہ ان کو سہولیات کیا کیا دی جاتی ہے benefits وغیرہ کیا فی یہ free scholarship for children excellent salary housing hiring other allowances یہ ساری detail ان کے بارے میں موجود ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ تیاری کے لیے بھی میں انشاءاللہ آپ کو data پروائیڈ کروں گی اس کے علاوہ google پہ بھی بہت سی چیزیں available ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ total one thousand twenty plus seats آئی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ میں تھوڑا سا بھی دم ہے تو آپ انشاءاللہ یہ post گین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے competition تھوڑا سخت ہوتا ہے کیونکہ فائی اے میں بہت سے لوگ اپلائے کرتے ہیں تو آپ نے سب کو بیٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ جوب حاصل کرنی ہے اب سے آپ لوگ اس کی میری ویڈیو پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن دوبار رہیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگ کو بروق ملتی رہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ملتے ہیں ہم لوگ اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے آہاز خیال رکھیں اللہ حافظ